بہت ہی مزیدار اور بہت ہی ڈلیشیس قسم کے ہم نے دامالو کشمیری دامالو تیار کیے ہیں بہت ہی آسانی کے ساتھ کوئی زیادہ انگریڈینز بھی نہیں ہیں اور بہت ہی آسان طریقے سے تیار کیے ہیں دیکھیں کتنے زبردست لگ رہے ہیں اور کس طرح تیار کیے ہیں کیا چیزیں استعمال کی ہیں میں آپ کو بتاتی ہوں لیکن اس سے پہلے میں یہ کہوں گی کہ آپ میرے چینل کو جدی سے سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن بھی تباہ دیں تاکہ نوٹفکیشن بھی ملتا رہے اور اگر ریسپی پسند آئی ہے تو لائک بھی ضرور کیجئے گا تو چلیے کشمیری دامالو تیار کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جی کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہے اللہ کے فضل و کرم سے ہستے مسکراتے اور خوش و خرم ہوں گے آج کی ریسپی بھی بہت ہی مزیدار ہے بہت آسان بہت زبردست اور یہ ہے کشمیری دامالو تو کشمیری دامالو بنانے کے لیے چھوٹے آلووں کی ضرورت ہوتی ہے جو چھوٹے چھوٹے سے آلو ہوتے ہیں تو وہ میں نے لے لیا ہے آدھا کلو بوائل کر لیا ہے اس کو اور اب ہم اس کو کانٹے کی مدد سے اس طرح اس میں جو ہے وہ سراخ کر لیں گے ٹھیک ہے یہ سارے ہم اس طرح گود لیں گے اس کو ابھی ایک ہاتھ سے میں نہیں دکھا پا رہی ہوں لیکن میں کیمرہ آف کر کے تو میں اس کو تمام کو اس طرح جو ہے وہ گود لوں گی میں گود کے پھر ملتی ہوں تمام آلو کو کانٹے کی مدد سے اس میں سراخ کر لیا ہے تاکہ مسالہ جو ہے اس میں اچھی طرح چلا جائے اب یہاں میں نے گھی رکھا ہوا ہے اور میں اس میں تمام آلو جو ہے وہ ڈال دیتی ہوں آپ اس کو شیلو فرائی بھی کر سکتے ہیں اور آپ اس کو دیپ فرائی بھی کر سکتے ہیں تو اس کو جو ہے ہلکا سا کلر آنے پر میں اس کو جو ہے مکال لوں گی آلو کو ہم فرائی کر لیتے ہیں آلو فرائی ہونے رکھتے ہیں تو میں آپ کو باقی کے مسالہ جات بتاتی ہوں ہمارے پاس ہے سوکھا دھنیا ایک چائے کا چمچ کڑی پتہ لے لیا ہے تھوڑا سا دو تین سٹکس جو ہیں وہ دارشینی ہے زیرا لیا ہے ایک چائے کا چمچ لونگے ہیں چار پانچ دس بارہ کالی مرچے لے لی ہیں ایک چائے کا چمچ کسوری میتی ہے اور میں نے یہ گول والی سوٹھ مرچے لی ہیں لیکن اس کے لیے لمبی والی جو سوکھی مرچے ہوتی ہیں وہ استعمال ہوتی ہیں ابھی فیلال وہ میرے پاس نہیں ہے تو میں نے یہ والی گول مرچے لے لی ہیں کلر میں کوئی فرق زائکے میں کوئی فرق نہیں آئے گا آپ وہ بھی یوز کر سکتے ہیں یہ بھی یوز کر سکتے ہیں اس کو یوز کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ تھوڑی در گرم پانی میں اس کو بھگو کر رکھ لیں اور پھر اس کو پیس سکتے ہیں ان تمام مسالہ جات کو میں ڈرائے روست کر لیتی ہوں کیونکہ اس سے مسالوں کے خوشپو بہت ہی اچھی آتی ہے روست کرنے کے لیے مسالوں کو میں نے توا رکھ دیا ہے گرم ہونے کے لیے اور یہاں پر آلو ہمارے تقریباً ہو چکی ہیں فرائی کلر آگیا ہے اچھا سا تو ہم اس کو نکال لیتے ہیں باہر دیکھیں ماشاءاللہ کلر جو ہے وہ اچھا آگیا ہے اس کو نکال لیتے ہیں تمام آلو توا جو ہے وہ تقریباً گرم ہو گیا ہے اب تمام مسالے اس پر ڈالتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اس کو ایک سے دو تین منٹ تک ہم اس کو ہلکے آنچ پر ڈائے روست کریں گے آنچ کو تیز نہیں رکھیں گے تاکہ یہ جلے نہ صرف ہلکے سے بھون جائیں اور بہت اچھے سے اس میں سے خوشبو آنا شروع ہو جائے گی ہم اس کو نکال لیتے ہیں ہم اس کو پیس لیتے ہیں آپ جیسے بھی پیسنا چاہیں اگر آپ کسی سلپر پیسنا چاہتے ہیں تو سلپر پیس لیں گرائنڈر میں میں پیس لیتے ہوں اور آلو بھی فرائی ہو چکے ہیں مسالوں کو جو ہیں وہ میں نے گرائنڈر کر لیا ہے اور یہاں پر جو ہیں میں نے چار کھانے کی جب مجھ گھی لے لیا ہے آپ اپنی مرضی کے مطابق لے لیں جتنا گھی آپ کو چاہیے اور اس میں شامل کرتی ہوں لہسے ندر کا پیسٹ بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کو تھوڑا سا فرائی کر لیں لہسے ندر کو فرائی کیا اور یہ ایک چھوٹی سا پیاس میں نے چوپ کی ہے اس سے مسالہ اچھا مان جائے گا آپ چاہیں تو شامل نہ کریں اسے ملک کے مطابق لے لیا ہے چار پانچ منٹ اس کو کرتے ہیں فرائی میں نے تقریباً 100 گرام دہی لے لیا ہے اس کو پھینٹ لیا ہے اس میں تھوڑا سا جو ہے وہ گرمسالہ مکس کر لیا تھا میں نے تو یہ زیادہ ہوگی تھی تو میں نے اسی میں سے دہی نکال لیا مجھے چاہیے تھا میں نے گرمسالہ مکس کیا ہوا تھا اس میں تو یہ میں نے وہ ہی دہی لے لیا ہے لیکن اس میں گرمسالے کی مقدار بہت ہی تھوڑی ہے نہ ہونے کے برابر بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ تمام اس میں شامل کر کے اس کو اچھے طریقے سے ہم مکس کر لیں گے جو ہے وہ ہرکی سی ہو گئی ہے براؤن ہماری اب ہم یہاں پر شامل کرتے ہیں آدھی چائے چمچ حلدی اور ایک چائے چمچ نمک آپ نمک حسب زائی کا لے لیں اور یہاں پر آپ کشمیری لال میچ کا پاؤڈر بھی شامل کر سکتے ہیں ابھی میں شامل نہیں کر رہی ہوں کیونکہ ہمارے گھر میں کچھ لوگ پسند نہیں کرتے لیکن آپ شامل کیجئے لازمی طور پر آدھی چائے چمچ آپ کشمیری لال میچ شامل کر لیں اور یہ ہمارے پاس پیسٹ ہے مسالوں والا میں اس میں ڈال رہی ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم دہی اور مسالوں کا پیسٹ ہے میں نے اس کی شامل کر دیا ہے اور اس کو ہم کچھ دیل کے لیے بھون لیں گے اچھے طریقے سے تاکہ آئل ہمارا چھٹنا شروع ہو جائے بہت اچھی سی گریوی بنے گی چار سے پانچ منٹ مسالہ اچھی طرح پکایا ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ بھون گیا ہے مسالہ بہت اچھے طریقے سے بہت مزددار خوشبو ہے آپ یقین کریں مسالوں کی خوشبو اچھی ہے کہ میں آپ کو بتانے ہی پا رہی ہوں اب یہاں پر ہم شامل کرتے ہیں اپنے فرائے آلو بسم اللہ الرحمن الرحیم چار سے پانچ منٹ اس کو بھی ہم اس میں فرائے کر لیں گے مسالے مسالے کو آپ نے نیچے لگنے نہیں دینا تھوڑا سا پانی شامل کرنے بے شک پانی شامل کریں اتیاز سے چمچ چلائیے گا اس طریقے سے ایسے کریں اور نیچے سے ایسے گھما کر چمچ اس طرح لے آئیں تھوڑی دیر اس کو فرائے کرتے ہیں چار سے پانچ منٹ میں نے اس کو فرائے کر لیا ہے اس کے ساتھ بھون لیا ہے اور اب اس میں ہم تقریباً آدھا گلاس پانی شامل کریں گے اور اس کو ڈھکا رکھ دیں گے تقریباً دس منٹ کے لئے تاکہ آلو مسالہ ان کے اندر اچھی طرح سے چلا جائے یہ پکتا رہے اور فرائم کو لائٹ رکھئے گا دس منٹ کے بعد ہمارے دم آلو بہت ہی زبردست قسم کے تیار ہوئے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں اب میں آپ کو سرف کر کے دکھاتی ہوں الحمدللہ دم آلو دیکھیں کتے زبردست تیار ہوئے ہیں ریسپی پسند آئی ہے تو پلیز لائک کر دیجئے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن بھی دبا دیں تاکہ انہوں کچھ نوٹفکیشن بھی آسانی کے ساتھ ملتا رہے کمنٹ باکس میں رائے کا اظہار ضرور کیجئے اسی کے ساتھ اگلی ویڈیو تک کے لئے اجازت دیں اللہ حافظ